تقریب سے خطاب کر رہے ہیں دوائیں جو ہیں ان کی سیل اور ان کے جو سیل کے پوائنٹس ہیں ان کی ریجسٹریشن ایک ایسی چیز ہے جو گورنمنٹ کو ریگولیٹ کرنی چاہیے اور دنیا جہان میں حکومتیں فارمسیز اور اس طرح کی چیزوں کو ریگولیٹ کرتی ہیں لیکن ریگولیشن کے ساتھ ساتھ جو اس کا طریقہ کار ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو آسان ہو ٹرانسپیرنٹ ہو آسان سے مراد یہ نہیں کہ وہ بے معنی ہو اس میں تمام چیزیں جو درکار ہیں جو ریکوائرمنٹس ہیں کسی بھی چیز کی وہ موجود ہوں لیکن وہ کرنے والے کو کاغذ فائلوں پرچیوں اور بار بار دفتروں میں جانے سے ایسا نہ ہو جو یہ کرنا پڑے اور آسان سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو کہ جائز ریکوائرمنٹس ہیں وہ آن لائن یا ایک آسان طریقے سے مکمل کی جا سکے تو جو ابھی میں نے سسٹم دیکھا اور مجھے آسان صاحب بھی بتا رہے تھے ڈاکٹر زہین بھی کہ اس کے ذریعے بجائے اس کے کے چھے ہفتے لگتے تھے ڈیڑھ مہینہ لگ جاتا تھا اس پروسس کو اب یہ دس ایک دن میں مکمل ہو جائے گا جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پھر بھی ہم نے پوری کرنی ہے لیکن ان کو پوری کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں جو مشکلیں ہیں بجائے اس کے کہ وہ مشکلیں ڈالی جائیں کچھ آسانیاں ڈالی جائیں اچھا اس طرح کی چیز کا ایک بہت اہم فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کاروبار کرنے والے اور جو شہری ہیں ان کا کانفیڈنس جو ہے ان کا اعتبار جو ہے اعتبار جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اپنے سسٹم کی اوپر کہ اگر ایک پراپر طریقے سے چیز چل رہی ہے اب مثال کے طور پر ایک اپلیکنٹ آتا ہے وہ درخواست جمع کر آتا ہے جو ضروری کاغذات ہیں ڈاکیمنٹیشن ہیں لائسنسنگ کے ریکوائرمنٹس ہیں فارمسسٹ کا نام ہے جو دیگر ریکوائرمنٹس ہیں جب وہ اپلوڈ کر دیتا ہے تو اس کو لائسنس جلد مل جانا چاہیے اور مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آپ نے اس چیز کو ممکن بنایا اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اسلام آباد میں اس کو ممکن بنائیں گے تو لا محالہ یہ سارے پروونسز میں بھی لوگ اس کو کاپی کریں گے اسی کو ریپلیکیٹ کریں گے اور ملک بھر میں ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم جو آ جائے گا جب ایک جگہ آپ شروع کر دیں وہ رک نہیں سکتی آپ نے دیکھا ون ون ٹو ٹو پنجاب میں شروع ہوئی پھر کے پی میں بھی آ گئی بلوچستان کے کچھ حصوں میں بھی آ گئی سو کہنے کا مقصد یہ کہ اچھی چیز کو لوگ ہمیشہ کاپی کرتے ہیں تو آپ کی جو اچھائی ہے انشاءاللہ یہ اس کی نقل ہوگی اور اچھی نقل ہوگی اب اس کے ساتھ میں آپ کو منشن کرتا جو رہوں جیسے پاکستان میڈیکل کمیشن کو ہم نے ریفارم کیا بہت اس پہ شورو ہوگا ہوا جی پی ایم ڈی سی تھا اس کو آپ نے کیوں چینج کیا اس میں یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا لیکن بک کے ساتھ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ جب میار آپ بلند کرتے ہیں تو کچھ آپ کو بولڈ سٹیپس اٹھانے ہوتے ہیں کچھ ایکسپیکٹیشن انچی کرنی ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ جس کام میں ہیں آپ لوگ جس کام میں ہیں اس کا تعلق جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا صحت اعمہ سے ہے لوگوں کی ہیلتھ اور ویل بینگ سے ہے ان کی فلا سے ہے اس صورت میں اگر آپ اس کی اوپر سٹرنجنٹ سٹینڈرڈز رکھیں تو وہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کا جو طریقہ اکار ہے وہ ایسے نہ ہو کہ آپ کو جوتیاں چٹھا چٹھا کے ہم تنگ آ جائیں تو اسی طرح پاکستان میڈیکل کمیشن میں میں نے پیچھے اپنا لائسنس رینیو کیا بغیر کسی کو بتائے اور نارملی کوئی بندہ آتا تھا کاغذ آتے تھے مینک چلان جمع ہوتا تھا پتہ نہیں کئی ہفتے مہینے لگ جائے کرتے تھے اور اس دن میں نے جمع کرایا اسلام آباد میں ماون خصوصی سے ہے ڈاکٹر فیصل سلطان تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہر چیز کی تیاری میں میار اولین درجہ رکھتا ہے عدویات کی قیمتوں کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے یہاں وقت ہوئے بریکاو سے پہلے شامل